السلام علیکم to all of you تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ہوم گارڈن کچھن گارڈن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویجوٹیبلز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اورنمنٹل پلانٹس بھی ہیں اگر آپ شوق رکھتے ہیں پلانٹیشن کا اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنی ہی گروہ کی ہوئی ویجوٹیبلز کو آپ کرٹ کریں اور اپنی ککنگ بغیرہ میں اسے یوز کریں تو بہت زیادہ اچھی فیلنگز آتی ہیں اور آپ کو بہت کچھ نیو آئیڈیاز اور نیو ٹرکس بھی ملیں گی اس کے بعد کریں گے کچھ انبوکسنگ وغیرہ پارٹس سے آج میں جب ریسیو ہوئے تھے تو ان کی کچھ انبوکسنگ بھی آپ کے ساتھ کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو کینٹلی سبسکرائب میرے چینل اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی سپیس نہیں ہے کہ آپ داریکٹ سوائل کے اندر یا کیاری کے اندر گرو کر سکیں تو آپ اس طرح سے بہت ایزیلی گرو کر سکتے ہیں یہ جو پلانٹ میں آپ کو شو کرواری ہوں یہ پٹاٹو پلانٹ آلو کا پودا ہے اور کافی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس میں اب جیسے اس کے اندر پٹاٹوز گرو ہوں گے تو پھر میں آپ سے اپکمنگ ولوگز میں شیئر کروں گی اب اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے گرو ہوں ہیں اور اس کی فرٹیلائزر وغیرہ بھی خود ہی ہم ریڈی کرتے ہیں اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن تو آپ مجھے کمینٹ کیجئے گا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گی جو کہ آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی کہ کس طرح سے آپ ایسی لی اپنے پلانٹس کو گرو کر سکتے ہیں لو بجٹ اور اگر آپ کو بیلکنی کی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بھی مجھے کمینٹ کیجئے گا کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ونٹر سیزن ہے اور ونٹر سیزن کے اندر جو ہے وہ سرسو کا پودا جو ہے وہ بہت اچھا گرو ہوتا ہے تو کافی سارے جو ہے نا سرسو کے پودے گھر پہ ریڈی ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہے دیسی پالک اس کو کہہ سکتے ہیں دیسی پالک ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی فریش ہے اور کتنی زبرس لگ رہی ہے اور بہت زیادہ اچھی اس کی گروت ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہے مکائی کا اور یہ بھی دیکھیں آپ کچن گارڈننگ بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے بہت اچھی ہوئی ہے یہ آپ کے مائن پر پوزیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہے اور اس کے علاوہ سٹریس وغیرہ کو بھی ریلیز کرتی ہے اور گرین ڈی دیکھنے سے تو ویسے ہی جو ہے ہماری آئس ہیٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا مائنڈ بھی ریفریش ہو جاتا ہے اگین دیسی پالک ٹھیک ہے اچھا پالک دو طرح کی ہوتی ہے ایک دیسی پالک ہوتی ہے اور ایک جو ہے سندھی پالک ہوتی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ سانف کا پودا ہے اس کے لیوز مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں اتنے باریک ہیں بہت نازک سا ہے اور اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ سانف کا پودا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے جی بلو بیری اس کے اوپر دیکھیں یہ فلاورز آئے ہیں وائٹ کلر کے اب جیسے ان پر بلو بیریز گرو ہوں گی نا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپکمنگ بلوگز میں اور یہ جو پورٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو خود ہی پینٹ کیاو ہے خود ہی ریکوریٹ کیاو ہے کچھ جو ہیں ان میں کلے کے پورٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پلاسٹک کی بکٹس وغیرہ ہیں ان کو پینٹ کیاو ہے مزید اور بھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کر دی جاتی ہوں اچھا یہاں پہ یہ جو ہے یہ کلونجی کا پودا ہے یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے یہ اتنا بیوٹی فل لگتا ہے کتنا کیوٹ سا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کا بس لک بلکل ایسی ہی ہوتا ہے کہ جیسے دھنیے کا ہوتا ہے دھنیے کے پتے تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے جو ہیں یہ تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہے ٹیمارٹر کا پودا اور یہ فرس ٹائم گروہ ہوئا ہے اور بہت ماشاءاللہ سے اچھا گروہ ہوا ہے اور بہت سارے ٹوماتوز اس پہ لگے بھی ہیں اس طرح سے اور کچھ ہیں وہ بی 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 ٹوماتوز ہیں جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے گرین کلر کے وہ ابھی رائپ نہیں ہوں ہیں کچن گارڈننگ کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز اپنے کوکنگ بغیرہ میں یا فوڈ ریڈی کرنا کچھ ایڈ کرنا اگر آپ کے پاس کچھ گھر پہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے بلانٹس ہوتے ہیں تو آپ فوراں سے کرٹ کر کے اٹر ٹائم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہ اگین یہاں پہ سندھی پالک ہے اور پھر دوبارہ یہ سرسو کا پودا ہے اور بلو بیری کا اگین یہاں پر یہ وائٹ فلاورز والا جو ہے یہ بلو بیری کا ہے اور یہ جو ہے یہ ہے سندھی پالک اس کے جو ہیں وہ لیوز اس طرح سے ہوتے ہیں نوک والے اور وہ جو ہیں راؤنڈ والے جو ہیں وہ دیسی پالک کے ہوتے ہیں تو بس یہ ان کی ایڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تھوڑی اس طرح سے اور اس کے بعد یہ پودا پتہ نہیں کونسا ہے اس کا مجھے نام نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے کمینٹر کے بتائیے گا اس کا فلاور جو ہے یہ اس طرح سے پرپل کلر کا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے لیوز تھوڑے سے چوڑے ہیں آباد اگین سرٹسو کا اور اور اس کے ساتھ یہ جو سٹینڈ بنایا ہے پلانٹس کے لیے یہ بھی خود ہی ریڈی کیا ہے خود گھر پہ بنایا خود ہی سارا یہ پینٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو پلانٹ وغیرہ ایڈ کیے میں ہیں یہ سمر میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کلر فلورز آتے ہیں تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں آپ نے اگر انسٹرگرام پہ دیکھا ہو تو میں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہیں یہ کچھ الو ویرا کے پلانٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ روزز ہیں جو ابھی گروئنگ کے پروسس میں ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کپس ہیں ان کے اندر بیبی سیڈز وغیرہ گروہ کرتے ہیں تو جیسے بیبی پلانٹس بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں کسی بھی پلاسٹک کی بکٹس وغیرہ میں یا پھر باسکٹس وغیرہ میں جس میں بھی جو بھی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں یہاں پہ دیکھیں پلاسٹک کی بکٹس وغیرہ ان کو پینٹ کیا ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پلاسٹک کے پورٹس ہیں اور کچھ کلے کے پرڈنگ کا سب سے بڑا بینیفیٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ ٹیماتوز ہیں یا کورینڈر وغیرہ اس طرح کے فریش ہرپ میں جیسے کے پالک وغیرہ اس پینچیں آپ پہ گروہ کیوئے تو کبھی بھی کسی چیز کے ایسی ضرورت ہوتی ہے لیمن ہے اسپیشلی تو آپ فالن سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی کوکنگ وغیرہ میں جس جس کے لیے بھی آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہو اٹر ٹائم آپ کو ملزتی ہو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اس کے اندر جو فٹیلائزر یوز کی جاتی ہیں جو پیسٹی سیڈ یوز کی جاتی ہیں وہ کیمیکل فری ہوتی ہیں اورگینک ہوتی ہیں اور خود سے ریڈے کی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فوڈ میں کیا ایڈ کر رہے ہیں اب لازمی بات ہے کہ یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ ہم ہر طرح کی ویجیوٹیبل گھر میں ہی گروہ کر سکیں بر جتنا ہو سکے یہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہمیں ضرور اس کے لئے کرنا چاہیے اگر آپ اس میں انڈریسٹ رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہوئی اور اس سے ناصف ہمارا میانٹل اسٹریس ریلیز ہوتا ہے بلکہ آپ بہت اچھا اور ریفریشنگ فیل کرتے ہیں اور گرینری دیکھ کے تو ویسے ہی بہت زیادہ پوزیٹیف وائبز آتی ہیں اور یہ تو میرا لیمن پلانٹ جائے وہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے کیونکہ اس کا جو کلر کمبینیشن ہے نا ییلو اور گرین تو یہ بہت اٹریکٹیو لگتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب اپنے ہاتھ سے لیمن آپ خود سے اسے بریک کریں اور یوز کریں اپنے کھانوں میں یا جس بھی چیز کے لئے آپ کو زورت ہو تو کتنی خوشی فیل ہوتی ہے جسٹ امیجن تو پلانٹ تھوڑے سے ڈرائے ہو رہے ہیں تو بس یہ سمن میں اچھے گروہ کرتے ہیں تو پلانٹیشن کی ویڈیو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ کچھ اور نامنٹل پلانٹ بھی اور بھی ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں بہت سارے ہیں ابھی ختم نہیں ہوں میں اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیکوریشن آئیڈیاز بھی ہیں اور یہ بھی مجھے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے لوی سپیس کے اندر اپنے پلانٹیشن کو یا اپنے پلانٹ پورٹس کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور کچھ انڈور پلانٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ سب کے مجھے میسیج مل رہے تھے کہ اس پہ آپ ڈیٹیل ویڈیو بنائیں جو بھی آپ نے پلانٹس ریلیٹڈ ڈیکوریشن کی تو مجھے پہلے بات تو بہت زیادہ تینک فولو میں آپ کے لئے کہ آپ مجھے پرسنل بھی میسیج کرتے ہیں اور مجھے سججیسٹ کرتے ہیں کہ میں ان ٹاپکس پر ویڈیو بنائوں تو آپ سب کی کوپریشن کا آپ تک کی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ اور جی آپ کا حکم سار آنکھ کو کہ آپ نے کہ بلکل ویڈیو بنائوں گی اور بھی کوئی سجیشن ہو آپ پاس ضرور دیا کریں کہ آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو اس کے علاوہ کر لیتے ہیں کچھ انبوکسنگ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا پارسل آرڈر کیا تھا دراز سے اس کے بعد جو سیکنڈ تھا وہ ایتھنک سے کیا تھا اور اس کے لئے میں اتنی زیادہ اکسائٹ اتنی کریزی تھی میرا ٹائم ہی نہیں گزر رہا تھا کہ میں جلدی سے پارسل کو ریسیف کروں اور وہ جو پارسل ہے وہ بیوٹی فائی آمنا کا اور یہاں پر سب سے پہلے انبوکسنگ کر لیتے ہیں دراز سے جو میں نے آرڈر کیا تھی فیک نیلز اور یہ میں لائف میں فرس ٹائم کی ہے اور اب میں کو یوز پتہ نہیں کب کروں گی انشاءاللہ بہت جلدی کر لوں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے آرڈر کیا سیم ٹو سیم ہی ڈیلیور ہوا تھا اور پارسل اور 108 اس کے ڈیسی دی ٹھیک ہے 308 پہ مجھے پارسل ملے تھا یہ دو ٹیوب سے آئے تھے کہ یہ تو کام کی نہیں ہے ویسٹری جائیں گی اور اس کے بعد یہ جو اصل چیز ہے اس کی طرف آتے ہیں تو یہ نیلز جو ہیں یہ 100 نیلز مجھے ملے تھے اور ان کی پیکنگ مجھے بہت کمال لگی تھی یہ ایک تو پہلے باکس پیکنگ ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کا باکس ہے جس کے اندر نیلز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں ان کا تمام سائزز کے نیلز جو ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ باکس کی اندر ہے اور کالیٹی کافی زیادہ ہارتی بہت اچھے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں نا ان کو آرڈر کرتے ہیں تو بہت اچھا پارسل آیا تھا اس کا بھی میں لنک ڈسکرکشن باکس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہاں سے سیم ٹو سیم کالیٹی انہوں نے ڈیلیور کی ہے جیسی میں چھا رہی تھی بلکل ہی سی اچھا اس کے جی تو نیکسٹ پارسل اس پر ایتھنک اور میں نے ڈیفرم گرینٹس کی خدر رائے کی ہوئے بہت بہت زیادہ لائٹ ویڈ تھی اور لازٹ ایر جو ہے وہ میں نے دوسرے چینل پر شیئر کی تھی ایتھنک کی ڈریس ڈیزائنگ جو پارسل میں نے یوکی ڈیلیور کروایا تھا اس میں کچھ سے تھا سفین آز کے بھی تھے اگر آپ نے مجھے دوسرے چینل پر فالو کیا تو آپ کو پتا ہوگا تو ان کی خدر کافی ہیوی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے کہا کہ اب یاتنک پر آفی ہے تو اسی کی خدر میں آرڈر کر دیتی ہوں تو سیم ٹو سیم خدر ریسیو ہوئی تھی جیسی میں چاہ رہی تھی بلکل ویسی ہی تھی ٹراؤزر اور شرٹ کا جو ہے فیبرک کافی زیادہ ہیوی تھا مطلب کہ پارٹ ٹو اور جو پلانٹیشن کی ڈیکریشن کی ویڈیو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکس اپ کامین ویڈاگز میں شیئر کروں گی آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ہیں اگر آپ فرس ٹائم ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو گیو می تھامز اپ ٹیک کیور آف